کرونا مہماری کے خلاف ویکسین کی شروعات ہوئے کئی مہینے بیٹھ چکے ہیں اور اب تک ایک بڑی آبادی کا ٹیکہ کرن ہو چکا ہے حالکہ ورثمان سمیم بھارت سمیز زیادہ دیشوں میں 18 سال سے عدق عمر والوں کو ہی ٹیکہ لگایا جا رہا ہے اور بچوں کی ویکسین کا انتظار ہو رہا ہے بھارت بائیو ٹکٹین بچوں کی ویکسین کا ڈیٹا ایس ای سی اور سی ڈی سی ایس او کو سوپ دیا ہے جس کے بعد جلد منظوری ملنے کے آثار جتائے جا رہے ہیں حالکہ اس بیچ دیش کی ٹاپ وائرولوجسٹ اور ویکسیلوجسٹ ڈاکٹر گگندیپ کانگ نے کہا ہے کہ ابھی بچوں کو ٹیکہ نہیں لگانا چاہیے کیونکہ ابھی ڈی سی جی آئی کے منظوری کے لیے ویکسین کے انتظاریم ڈیٹا کو ہی سوپا گیا ہے فائنل ڈیٹا کا انتظار کیا جا رہا ہے سبھی ویرینٹ سے کرے بچاؤ ایسے ٹیکے بنانے کی ضرورت ہے آج تک انڈیا ٹوڑے سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر گگندیپ کانگ نے بچوں کی ویکسین کے بارے میں بتا ہے کہ ٹائل چل رہے ہیں ابھی بچوں کے ٹیکہ کرنے میں انتظار کیا جا سکتا ہے یدی ضروری ہو تو کو موربیلٹیز والے بچوں میں ایم آر اینے ویکسین کا استعمال کریں حالکہ ٹائل میں کو موربیلٹیز والے بچوں کو شامل نہیں کیا گیا تھا تو ایسے میں کہا نہیں جا سکتا انہیں کیسے ویکسین لگائے جائے گی کانگ نے آگے کہا کہ ہمیں ابھی اور انتظار کرنے کی ضرورت ہے اور ایسے ٹیکہ کو بنانے کی آفشکتہ ہے جو کہ بچوں کو سبھی کووڑ ویرین کی سرکشہ پردان کریں ڈاکٹر نے آگے کہا کہ کئی بچے ابھی بھی ڈیلٹا ویرین کے سمپرک میں آ چکے ہیں ایسے میں انہیں تورنٹ ویکسینیٹ کرنے کے بجائے ٹیکے کے پورے ڈیٹا کا انتظار کرنا چاہیے بچوں کو تورنٹی کا لگانے کی ضرورت نہیں ٹائل جاری ہے ڈاکٹر گگن دیپ کانگ نے دعویٰ کیا ہے کہ بچوں کو بھارت میں تورنٹی کا لگانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ابھی کووڑ ویرین ویکسین کے ٹائل چل رہے ہیں بھارت میں کرو نامہ ہماری اینڈیمک کی اور ہے وہیں سمبھاوت تیسری لہر کو لے کر رہا دیتے ہوئے ڈاکٹر کانگ نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ لہر اسطحانی آؤٹ بریک کے روپ میں ہوگی علاقی یدی وائرس میوٹیٹ کرتا ہے تو حالات بدل بھی سکتے ہیں بچوں پر بات کرتے ہوئے ڈاکٹر نے بتایا کہ ساٹھ فی سیزی بچوں میں انٹی باڈی بن چکی ہے جس کا مطلب ہے کہ وہ کبھی نہ کبھی سنکرمیت ہو چکے ہیں انہوں نے بھارت کی ٹیکہ گررم بھیان اور ٹیکے کو وکسٹ کرنے کی شمطہ کی بھی سرحانہ کی ہے کرونا وائرس و کرونا ویکسین سے جوڑی ہر اپ ڈیٹ پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں